بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں الیکٹرک کارز کی برتری ڈیمانڈ اور ان الیکٹرک کارز کا روز مہرہ کی زندگی میں استعمال دن با دن بھرتا ہی چلا جا رہا ہے آئی براؤڈ الیکٹرک کارز پوری دنیا میں بہت مقبولیت اختیار کر گئی ہیں اور لوگ ان گاڑیوں کو اب بہت پسند کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ بہت کم خرچ اور ساتھ ہی ساتھ ماحول دوست بھی ہوتی ہیں اب برتری ڈیمانڈ کے مدنظر اسلام علیکم دوستو میں ہوں انجینئر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیکوڑو ڈاٹ پی کے یوٹیوب چینل میرے ساتھ رہیے الیکٹرک کارز کی برتری ڈیمانڈ کے مدنظر اب دنیا بھر میں کار مینیفیکچررز اور بڑی کار کمپنیز ہائیبرٹ اور الیکٹرک گاڑیاں بنانے پر طولی ہوئی ہیں اور ہر کمپنی کا ریسرچ اور ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ الیکٹرک گاڑیوں پر ہی لگا ہوا ہے اسی دور میں فا کمپنی نے بھی اپنا بی تھرٹی موڈل کا الیکٹرک ویریانٹ بی تھرٹی ای وی لانچ کر دیا ہے اب یہ الیکٹرک گاڑی سیڈان ہے گاڑی کی شیپ کی بات کریں تو اوورال یہ اپنے بی تھرٹی موڈل کی طرح ہی ہے جبکہ ای وی ویریانٹ میں ایکزاغونل ائر گریل اور ساتھ میں ہیڈ لیمپس تبدیل کی گئی ہیں ساتھ ہی ساتھ بیک پر ای وی کا بیج بھی لگایا گیا ہے سپیسیفیکیشنز کی بات کریں تو یہ گاڑی 200 پلس کلومیٹرز مطلب 200 کلومیٹرز سے زیادہ ایک سنگل چارج میں چل سکتی ہے گاڑی میں موجود 109 ہارس پاور کی موٹر کے ساتھ ساتھ 32.2 کلو وارٹ آور کی لیتھیا مائن بیٹری بھی ہے گاڑی کی ایکسیلیگریشن کی وارے میں بات کریں تو 0-50 کلومیٹر 3.9 سیکنڈز میں جاتی ہے فار کلیم کر رہا ہے کہ گاڑی 230 کلومیٹر تک چل سکتی ہے ایک فل چارج میں 60 کلومیٹر سپیڈ تک گاڑی 1600 سیسی انجن کے ساتھ آتی ہے جس میں تمام موڈرن سیفٹی فیچرز شامل ہیں اب یہ کوئی چیپ الیکٹرک کار نہیں ہے یہ گاڑی فلی لوڈڈ with modern specifications and full high end سیڈین ہے اور گاڑی ایک فل چارج میں 200 کلومیٹر سے زیادہ الیکٹرک موٹر پر چل سکتی ہے جس کا مطلب پشاوٹ اسلامباد ہائدراباد تو کراچی اور سائیوال سے لاہور تک ایک فل چارج میں گاڑی جا سکتی ہے گاڑی کی ٹاپ سپیڈ کے وارے میں بات کریں تو 140 کلومیٹر پر آور گاڑی کی ٹاپ سپیڈ ہے اس وقت دنیا میں سب زیادہ الیکٹرک گاڑیاں چائنہ میں ہیں اور چائنیز مینفیکچررز الیکٹرک ویکل ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہیں رپورٹس کے مطابق چائنہ نے دوہزار سولہ میں پانچ راک سات ہزار الیکٹرک گاڑیاں فروخت کی اب یہ بہت بڑا نمبر ہے ایک سال کے اندر جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الیکٹرک ویکلز مطلب الیکٹرک کارز اور بجلی سے چلنے والی گاڑیاں کس حد تک پاپولیٹی اور مقبولیت اختیار کر گئی ہیں اور ہائیبروڈ الیکٹرک کارزی اب فیوچر ہے فا کی پاکستان میں بات کریں تو فا پہلے ہی پاکستانی مارکٹ میں اپنا ویو ٹو موڈل لانچ کر چکا ہے اور یہ گاڑی اب سارفین میں کافی مقبولیت اختیار کر رہی ہے وی ٹو سپیسفک موڈل کی بات کریں تو یہ گاڑی اپنے تمام کمیٹیٹرز میں بہت اچھی اور سپیریئر کالٹی پروائیڈ کرتی ہے سارفین کو پاکستان میں سارفین کی اکثیرت ابھی تک اس گاڑی کو خریدنے سے ہچکچاتی ہے مگر ہو سکتا ہے کہ یہ نئی لگجری ای وی کار بی تھرٹی ای وی ہمارے پاکستانی سارفین کو سوچنے پر مجبور کر دے اب اس بات کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا اب مسکراتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس گاڑی کے بارے میں اپنی آرہ کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فائنلی تینکس پور ووچنگ